بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ایک ایسی سمپل ٹیکنیک آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی جلنوں کو آور تھنکنگ کا پرابلم ہے نیگٹیو تھوٹس کا پرابلم ہے نیگٹیو تھنکنگ کا پرابلم ہے جو کسی کی موت کا سنتے ہیں اور دن راہ درنا شروع ہو جاتے ہیں ہر وقت درنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کو بھی موت کا فرشتہ آئے گا پکڑے گا اور ساتھ لے کے چلا جائے گا ایسا اکثر ہوتا ہے جو لوگ نیگٹیو تھوٹس کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں نیگٹیو تھنکنگ کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ کو ہر وقت کسی نہ کسی فیئر کا کسی نہ کسی فوبیا کا سامنا رہتا ہے ان لوگوں کو یہ چیز رہتی ہے جب وہ کسی کی موت کے بارے میں سنتے ہیں کسی کی ہارٹ اٹیک کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ اس چیز کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں نورملی ایک انسان کو ایک دن میں سکسٹی فائیو تھاؤزنڈ سے لے کے ایٹی فائیو تھاؤزنڈ کے قریب تھوٹس آتے ہیں مطلب ہر سیکنڈ میں اس کو ایک خیال آتا ہے لیکن ان میں کتنے تھوٹس جو ہیں وہ رپیٹیٹیو ہوتے ہیں کتنے تھوٹس جو ہیں جو اس کو بار بار یاد آتے ہیں وہ وہی تھوٹس اسے بار بار یاد آتے ہیں جن تھوٹس کے ساتھ وہ در جوڑ دیتا ہے یہ ہو جائے کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے اگر وہ ہو گیا تو کیا ہوگا اور میں کیا کروں گا میری زندگی کیسے گزرے گی میں مر جاؤں گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ ایک چین ہوتی ہے جو چین سٹارٹ ہو جاتی ہے ایک بار جب وہ سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ کہاں سے کہاں انسان کو لے کے چلی جاتی ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کتنا ان خیالوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے اور جو ہم نیگٹیو مطلب تھنکنگ کا جن لوگ کو سامنا ہوتا ہے اور تھنکنگ کا جن لوگ کو سامنا ہوتا ہے ہم لوگ انہیں پی ایس ڈی کی ہوتی ہے ایک بات کا بغدس نکالنے کے لیے مطلب ایک چھوٹی سی چیز کا بھی رائی کا پہاڑ بنانے میں ہم لوگ ماسٹر ہوتے ہیں ہم لوگ پی ایس ڈی ہوتے ہیں ہمارے پاس اگر کوئی ڈگری ہوتی ہے تو وہ یہی ڈگری ہوتی ہے اور اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں تو ایک ہی خیال ہمیں کئی جو ہے نا وہ صدیوں تک تنگ کر سکتا ہے ایک ہی خیال ایک اور زندگی ہمارا ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم مستحق لوگوں کو مفت کوچ کرتے ہیں لیکن مالی مسائل کی وجہ سے ہم بہت سے لوگوں کو مفت کوچ نہیں کر پا رہے ہمیں آپ کے مالی تعاون کی ضرورت ہے تاکہ ہم کسی اور انسان کو ایک اور زندگی کی امید دے سکیں مالی تعاون کے لیے اس وٹس اپ پہ رابطہ کریں یو ایس ایس ایک لڑکی تھی انہوں نے مجھے کال کی اور کہا کہ سر میری والدہ کا انتقال ہو گیا جب سے میری والدہ کا انتقال ہو گیا مجھے ہر ٹیم یہی لگتا ہے کہ ایک وقت آئے گا میں بھی مر جاؤں گی میں مرنے والی ہوں میں نے ان سے سوال کیا آپ ابھی تک مری کیوں نہیں لیکن اس طرح میں میں نے ان پر ایک ٹکنیک اپلائی کی جس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہاں یہی تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں ابھی تک مری کیوں نہیں تو اس پر میں نے ان سے ایک جو ہے وہ ایک ان پر ایک ٹکنیک لگائی سیم اسی طرح کی ایک ٹکنیک میں پہلے بھی ویڈیوز میں شیئر کر چکا ہوں جو کہ بہت اب تک جن لوگوں نے بھی وہ ٹکنیک اپنے اندر جو ہے وہ اپنے اوپر اپلائی کی ہے ان کو میکسیمم اس کا جو ہے وہ رسپانس ملا ہے وہ ٹکنیک کیا تھی وہ تھی thinking room آج ایک اور ٹکنیک ہے that is writing کہ آپ ایک diary maintain کریں اب یہ idea کیا ہے ان محترمہ کو جن کی میں یہاں story share کر رہا ہوں ان کو fear of death تھا انہیں لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گی میں نے ان سے کہا کہ آپ day کے ساتھ اور ایک دن میں اگر آپ کو دس بار خیال آتا ہے تو دس بار آپ لکھیں تو اس نے جیسے لکھا انہوں نے جیسے لکھا کہ 21 day کو 21 date کو ان کو خیال آیا کہ میں مر جاؤں گی دن میں مختلف حدثوں میں خیال آیا اگر آج آپ اس خیال کو پندرہ بار لکھ رہے ہیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں پندرہ دن بعد یہ خیال آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا 21 کو لکھا 22 کو لکھا 22 کو جب لکھا تو وہ دس بار تھا 23 کو جب لکھا تو وہ سات سے آٹھ بار تھا کرتے 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 انہوں نے 30 تک لکھا 21 سے لے کے 30 تک روزانہ اپنا خیال جتنی بار یہ آتا تھا کہ میں مر جاؤں گی لکھتی ہر بار لکھتی اور ہر بار مسکرا کر لکھتی آہستہ آہستہ یہ جو مسکرانے کا عمل تھا یہ زیادہ ہوتا گیا مسکرانے کا عمل زیادہ ہو گیا اور خیال کا ڈرانے کا عمل کم ہو گیا پھر تیس تاریخ انہوں نے جب اپنے خیال کو روزانہ پڑھنے کی بیسس کو جب تیس دن انہوں نے اپنے خیال کو دیکھا کہ یہ خیال تو مجھے پچھلے دس دن سے آرہا ہے اور میں دس دن سے لکھ رہی ہوں دس دن سے یہ خیال میرا کچھ نہیں کر پا رہا تو اگلے دس سال بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ ان نیگٹیو خیالوں سے درتے رہیں گے تو ڈرتے رہیں گے یہ آپ کو ڈراتے رہیں گے لیکن جس دن آپ نے یہ ڈائری والی ایکسرسائز مینٹین کر لی ڈیٹ کے ساتھ لکھیں ٹائم کے ساتھ لکھیں میں گارنٹی دیتا ہوں پہلے دن آپ کو ڈر لگے گا دوسرے دن کم ڈر لگے گا تیسے دن اس سے کم لگے گا چوتھے دن اس کے کم لگے گا پانچوے دن بعد آپ مینٹلی طور پر اتنے پریپیر ہو جائیں گے کہ آپ کو وہ تھوٹس یاد ہونا شروع ہو جائیں گے کہ یار نہیں یہ تو کل بھی تھا یہ تو پرسوں بھی تھا یہ تو ترسوں بھی تھا یہ تو پچھلے دس دن سے ہے آپ دس دن بعد اپنی لائف میں وہ چینج دیکھیں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ ڈر سے جتنا آپ ڈرتے ہیں ڈر آپ کو آپ ڈرتے رہیں گے کیونکہ زندگی میں کوئی ڈر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب بھی انسان خود کا نقصان کرتا ہے وہ خود ہی خود کا نقصان کرتا ہے اس کے خیالات اس کا نقصان نہیں کرتے خیالات جو ہے یہ تو قدرتی عمل ہے اور دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو خیال نہیں آتے دنیا میں اگر اس کی سانس چاہ رہی ہے تو اس کو خیال آئیں گے اگر وہ اس دنیا سے جا چکا ہے تو اس کو خیال نہیں آئیں گے تو جب تک آپ زندہ ہیں آپ خیالوں کو روکنے کی بجائے ان خیالوں میں پریشان نہ ہوں آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ دیکھیں مجھے ایک چیز تنگ نہیں کرے گی اس کے ہونے نہ ہونے سے مجھے فرق پڑے گا نہیں پڑے گا نہیں پڑے گا اگر کوئی چیز مجھے تنگ کرے گی تو ہی مجھے اس کی اپیرنس سے فرق پڑے گا تو جس چیز سے مجھے فرق پڑے گا اس کی اپیرنس سے تو مجھے تنگ کرے گی تو جب میرے نیگٹیو خیال سے مجھے فرق نہیں پڑے گا تو اس کا ہونا نہ ہونا میرے لیے تو ایک برابر ہو گیا تو جو بھی آپ کے خیال ہیں جو بھی آپ کے تھوٹس ہیں ان کو یہ چیز بتا دیں کہ آپ کے ہونے نہ ہونے سے مجھے فرق نہیں پڑتا اب اس چیز کو کرنے کے لیے پھر آپ کو کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی اکیلی یہ ٹکنیک یا ٹرک جو ہے آپ کو ایک حد تک بینیفٹ دے گی آپ کو اس سے بڑکس بھی کرنا پڑے گا آپ کو اس سے بڑھ کر بھی کچھ کرنا پڑے گا اپنے لیے نمبر ایک چیز اپنی نماز کی پابندی بنا لیں پانچ وقت کی نماز بعد جماعت نماز پڑھیں جو نون مسلم ہیں وہ اپنے عقیدے کے مطابق جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں کریں لیکن ان کا اپنے بلیو کا سٹرونگ کرنا بڑا ضروری ہے نمبر دو ایکسرسائز کھانا کھائیں بیٹھے رہیں نہ رہیں کام کریں ایکسرسائز کریں آپ کا ایکسرسائز کرنا بڑا ضروری ہے اور میں نے خود دیکھا ہے جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ ایکٹیو رہتے ہیں اور ان کو فیر فل تھوٹس بھی کم آتے ہیں آپ کی نیند کا ٹائم پہ ہونا بڑا ضروری ہے اگر آپ پروپر نیند لیتے ہیں میں نے دیکھا ہے لوگوں کو اوور تھنکنگ کم ہوتی ہے آپ کا ڈائیٹ میں پروٹینز کا انٹیک ہونا بڑا ضروری ہے اگر آپ کی ڈائیٹ میں اناف پروٹینز ہوں گے تو آپ کو جتنے بھی کیمیکلز امبالنسز ہیں وہ سارے بیلنسز ہونے کے چانس ہے ہماری سیریز چاہ رہی ہے کیمیکل امبالنس کو کیسے نیچرلی بیلنس کریں آپ وہ سیریز بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے مفتد طرح کے جو کیمیکلز ہیں ان کے بارے میں بات کی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کو کافی ہیلپ کرے گی میڈیٹیشن ریگلرلی بیسیس پک کریں گوڈ فرینڈز مینٹین کریں آپ کے اچھے دوست ہونا بڑا ضروری ہے میں دوستی کے خلاف نہیں میں خلاف ہوں ان لوگوں کے جو دوستوں کے پاس بیٹھ کے خام خار ہوتے رہتے ہیں اپنے دکھ در تکلیفیں بتاتے رہتے ہیں کوئی دوست آپ کے پاس بیلا نہیں ہے کہ وہ آپ کے دکھ در سمجھے یار آپ خود سوچو آپ دوستوں کے پاس کیوں جاتے ہو کہ اچھی گپ شپ کریں گے اچھی کنورسیشن کریں گے ایک ہسی مزاگ کریں گے بچپن کی باتیں یاد کریں گے دلورت کی باتیں کریں گے لیکن جب ایک بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ کو نہیں پسند کہ وہ دکھڑے اپنے سنائے تو پھر اس کو کیسے پسند ہو سکتا کہ آپ اس کے پاس بیٹھ کے اپنے دکھڑے سنائیں یار وہ امی تھوڑی ہے دوست ہے نا دوست ایک حد تک ہی ہوتا ہے امی نہیں ہوتا وہ گوڈ انوائرمنٹ آپ کا انوائرمنٹ اچھا ہونا بڑا ضروری ہے آپ جتنی مرضی پوزیٹیو تھنکنگ کر لیں لیکن انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے گھر میں لڑائی جگڑے ہیں تو آپ کیا کریں گے ایک حد تک ہر انسان انفلینس کر سکتا ہے حد تک ہر انسان گھر کے انوائرمنٹ کو بدل سکتا ہے میں اتنا جانتا ہوں جہاں نہیں بدل سکتا پھر وہ اپنے آپ کو بدل لے اپنے آپ کو بدل لے گا وہ تو ہر چیز اس کی جو ہے وہ کنٹرول میں ہو جائے گی یہ وہ چیزیں ہیں جس کے کر لینے سے انسان اپنے آپ کو بدل سکتا ہے اپنی اوور تھنکنگ کو بدل سکتا ہے تو اوور تھنکنگ نیگٹیو تھنکنگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب بھی بگاڑتا ہے انسان خود خود کا بگاڑتا ہے پریشان نہیں ہونا کوئی خیال آتا ہے آنے دیں جو ہوگا دیکھا جائے گا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اپنا بہت خیال رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اسلام علیکم